ہیلو اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ٹاک اچھا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک مہیں گے اور جو جو سٹوڈن ہے جو محنت سٹوڈن ہے ایگزامینیشن کی طریقہ اس کے ہوتی رہی گی تو دوستو کیسے ہو اور کیا ہے کمینٹ کیجئے لائک کیجئے میرے ویڈیو کو ہو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے ویڈیو آپ لوگ واج کرتے دیکھتے میری برپور کوشش ہوتی ہے میں بھی ایک انسان ہوں میں تک بھی جاتا ہوں اور سوچ لیتا ہوں کہ بس ویڈیو دینا بند کر دو لیکن پہر سوچ لیتا ہوں کہ چلو ایک محنت کرو یوٹیوب پیپر بھی تو سٹوڈنٹ یہ وہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو انٹی ایس اول پیپر میں بار بار آ جاتے ہیں یعنی ریپیٹر ہو جاتے ہیں جو اکثر سٹوڈنٹ ہے جس نے پائن سو بائیس چار سو پانچ سو سے بھی زیادہ ٹیس دیے ہوئے ان سے میں وہ میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں یعنی ان کو ایم سی کیوز یاد ہوتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے اس ایم سی کیوز کو تو پھر مجھے بیج دیتا ہے میں اس کی ویڈیو بنا لیتا ہوں سپیشلیس کو کافی پر لیک دیتا ہوں اور آپ لیکن کے لیے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں اس کی ویڈیو پریپیر کرتا ہوں بس آپ سے ایک چھوٹی سکوزارش ہے کہ میری یوٹیوب کو سبکرائب کیجئے اگر ابھی تک سبکرائب نہیں کی جائے اور ساتھ میں سبکریبشن کے ساتھ جو بل کا گھنٹے کا نشان ہے اس کو بھی پریس کریں اس کو بھی دبائے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو اگزام کی تیاری کرنی ہے یا ٹرپس ٹرپس ٹرکس لرن کرنے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ کچھ امپارٹیڈ میس نہ کر سکے یعنی جو کچھ امپارٹیڈ ہو ایم سی کیوز میں آتا ہوں یا ایم ٹی ایس پہ پرما جاتا ہوں یعنی ابھی جو زندگی میں میں کچھ بھی کروں گا اس کو اس کی ویڈیو لازمن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو لیٹ ٹیک سٹارٹ سٹوڈنٹ اوکے سٹوڈنٹ زہر الدین محمد بابر نے مولیہ حکومت کی بنیاد رکھی پندرہ سو چھ بیس یعنی پندرہ سو چھ بیس میں زہر الدین محمد بابر نے مولیہ حکومت کی بنیاد رکھی زہر الدین بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصر الدین محمد حمیون تحت نشین ہوا پندرہ سو تیس زہر الدین بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصر الدین محمد حمیون تحت نشین ہوا پندرہ سو تیس ہمیون کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر دہنشین ہوا پندرہ سو چبیس چودہ سال کی عمر میں اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ سلیم ایک سیکنڈ اکبر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ سلیم لکب نور دین محمد جنگیر دہنشین ہوا سولہ سو پانچ شہزادہ سلیم جنگیر نے محرن نساس سے شادی کر کے اس کو پہلے لکب دیا نور محل جو بعد میں نور جہان بن گیا شہزادہ سلیم کی وفات سلہ سو ستائیس لاہور میں دفن نور جہان کی وفات سلہ سو پنتاریس لاہور میں دفن شہزادہ سلیم جہنگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹھا شاہ جہان تحت نشین ہوا سلہ سو اٹھائیس اسلام حورم شاہ جہان کی دوسری شادی رنجن بانو حتاب ممتاز مہن سے ہوئی سلہ سو بارہ برہ سیئر میں انگریز تجارت کے عرض آئے سلہ سو چونتیس شاہ جہان نے شلیمار باہ تمیر کا ہے سلہ سو بیاریس شاہ جہان نے ممتاز کیلئے تاج محل تمیر کا ہے سلہ سو سنتاریس آگرہ شاہ جہان کا بیٹا اور انزیب علمگیر تحت نشین ہوا سلہ سو اٹھائن شاہ جہان کی وزارہ سلہ سو چیہ سر اور انزیب علمگیر کی وفات سترہ سو سات باترائی مسجد کی تعمیر سلہ سو چورتار پانی پت کی پہلی لڑائی پاندرہ سو چبیس پانی پت کی دوسری لڑائی پاندرہ سو چھپن پانی پت کی تیسری لڑائی سترہ سو ایک سر اس انڈیا کمنی کا کیام سلہ سو تو جی سٹوڈنٹ کئیسے لگائیں یہ میرے ویڈیو یہ ایم سی کیوز اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر ضرور کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کمین بھی کریں لائک بھی کریں اور سیکنڈ بات یہ کہ میرے جو ویڈس اپ ہے گروپ ہے اس کو بھی جائن کریں تاکہ آپ دوستوں کو میں ٹپس ٹریکس یعنی جو جو نئے ویڈیوز ہیں میں یوٹیوب چینل کے وہ بتاتے جاؤ فرینڈ یہ ویڈیو کی نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور لائک کیجئے اگر لائک نہیں ہوتا کمین نہیں ہوتی شیئر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یوٹیوب ایکاؤن نہیں ہے یوٹیوب ایکاؤن کے لئے آپ کی گوگل ایکاؤن بس ایک ہی گوگل ایکاؤن آپ کے ہونے چاہیے وہ گوگل ایکاؤن یوٹیوب ایکاؤن سے بس ڈائریکلی کیا ہو جاتا ہے کنیٹ ہو جاتا ہے تو سبکریپشن کے ساتھ ساتھ جو بل کا ایکاؤن ہے اس پہ بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نیو نیو اپ ڈیٹس نیو نیوٹیوکیشن ملتا رہے تو تینکسیو فرینڈ تینکس تو فر وچن فر وچن فر وچن یہ تاپیو ایکسپٹی ٹیمسی کیوستے اور چاہیے آپ کو دیکھنے کے ساتھ 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 اگر آپ کو دیکھنے کے ساتھ 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 اور گوڈبا